بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست میں ہوں عبد الرحمن اور آج کی ویڈیو میں سعودی عرب والوں کیلئے خوش خبری ہے کہ کرفیو میں نرمی اور جو مسجدیں ہیں ان کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اس خبر کی جو تفصیلات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے صرف اتنی سی غزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کرفیو میں نرمی اور مساجد کھولنے کا اعلان سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وارث سے نمٹنے کے لئے صحت حکام کی سفارشات پر کرفیو اور حفاظتی اقدامات میں نرمی کا اعلان کیا ہے داخلی پروازیں بھی شروع کی جا رہی ہیں سعودی خبر ساندارے ایس پی اے کے مطابق جمعرات اٹھائیس مئی سے ہفتہ تیس مئی تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح چھے بجے سے لے کر سپہر تین بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی اتوار اکتیس مئی سے ہفتہ بیس جون کی شام تک صبح چھے بجے سے رات آٹھ بجے تک کرفیو میں نرمی رہ گی جبکہ مکہ اس سہولت سے مستثنہ ہوگا کرفیو سے خارج اوقات میں نیجی گاڑی سے ملک کے تمام شہروں اور صوبوں میں آنے جانے کی اجازت ہوگی خبر ساندارے سبق کے مطابق احتیاطی تطویر کے ساتھ اندروں نے ملک پروازوں کی بھی اجازت دی گئی ہے اتوار اکتیس مئی سے سعودی رب کی تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لئے کھول دی جائیں گی مکہ مکرمہ کی مساجد اس سے مستثنہ ہوں گی مساجد میں حفاظتی تطبیر کے بابندی لازمی ہوگی مسجد الحرام میں جمعہ اور با جماعت نمازیں احتیاطی تطبیر کے ساتھ جاری رہیں گی کرفیو سے خارج اوقات میں متعدد مزید اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت دی گئی ہے اس میں تھوک اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والی دکانیں کھلیں گی تجارتی مراکز اور مالز بھی کھولے جائیں گے وزارت داخلہ نے تقید کی ہے کہ ایسے تمام کام جن میں سماجی دوری کی شرط پوری نہ ہوتی ہو ان پر پابندی جوں کی توں برقرار رہے گی ان میں باربر شاپس بیوٹی پارلر فٹنس سینٹر پلے گراؤنڈ سپورٹس کلاب تفریحی مراکز سینماگار وغیرہ حسبے سابق بند رہیں گے وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ اتوار 31 مئی سے ہفتہ 20 جون کی شام تک مدازہ جل طریقہ کار اپنایا جائے گا سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی مکہ مکرمہ اس سہولت سے مستثنہ ہوگا ایسی تمام اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی جنہیں اس سے پہلے استثناء دیا جا جا چکا ہے سرکاری اداروں اور نیجی کمپنیوں میں ڈیوٹی کی معتلی ختم وزارتوں سرکاری اداروں اور نیجی کمپنیوں میں ڈیوٹی کی معتلی ختم کر دی گئی ہے ملازمین مکررہ زوابط کے مطابق دفاتر میں ڈیوٹی دیں گے وزارت سماجی بہبود وزارت صحیحت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ یک جہتی پیدا کر کے ڈیوٹی زوابط تیار کرے گی سعودی عرب کے تمام علاقوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کے مختلف وسائل کے ذریعے سفر پر پابندی ختم کر دی گئی ہے البتہ متعلقہ ادار ضروری احتیاطی تدبیر اور اکامات کے پابند ہوں گے سابقہ فیصلوں کے باموجب مستثنہ سرگرمیوں کے علاوہ کرفیوں سے خارج اوقات میں دیگر اقتصادی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت ہوگی ریسٹوران حفاظتی تدبیر کی پابندی کے ساتھ کھل جائیں گے کعوہ خانوں کو بھی اس کی اجازت ہوگی سماجی دوری کی شرط پوری نہ کر سکنے والی سرگرمیاں حسبے سابق بند رہیں گی پبلک مقامات پر چوبیس گھنٹے سماجی دوری کی پابندی جاری رہ گی علامہ ازا شادی کی تقریبات اور تازیاتی اجتماعات میں پچاس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اکیس جون اتوار سے ملک کے تمام علاقوں اور شہروں میں حالات معمول پر آ جائیں گے البتہ مکہ میں پابندی برقرار رہے گی تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حفاظتی تدبیر کی پابندی کریں بیان میں کہا گیا کہ کرفیو کے دوران محلے میں واقعی اجازت ہوگی عمرہ اور بین القوامی پروازیں پر پابندی برقرار رہے گی بین القوامی پروازیں تا اطلاع سانی معتل رہیں گی نئی صورتحال کے حوالے سے حفاظتی اقدامات من نرمی اور سختی کا فیصلہ ہوگا اب ایک ہی کام رہ گیا ہے وہ ہے بین القوامی پروازیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ کھول دی جائیں گی دعا ہے کہ اللہ تعالی بہت جلد ہمیں اس بیماری سے اور اس مصیبت سے چھٹکارہ عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اسلام علیکم